آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے بائیو میڈیکل ویسٹ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نیوکلر پولیشن کے بارے میں نائس پولیشن کے بارے میں اور تھرمل پولیشن کے بارے میں تو آج ہم بائیو میڈیکل ویسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ پولیشن میں پولیشن کا ایک سورس ہوتی ہیں اور یہ پولیشن کاز کرتے ہیں اب جیسے کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بائیو میڈیکل ویسٹ ایسا ویسٹ جو کہاں سے نکلتا ہو میڈیکلز ڈپارٹمنٹ جیسے ہوسپٹل ہو گیا کلینک ہو گیا اور بھی پرائیویٹ سیکٹر جو پبلک کلینک ہوتی ہیں وہاں سے جو ویسٹ نکلتا ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں بائیو میڈیکل ویسٹ بولتے ہیں اب یہ جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ انفیکشیس کے لیے انفیکشیس کاز کر سکتے ہیں بہت سیریس جو انفیکشن ہوتی ہیں وہ بھی کاز کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی مطلب جیسے ایک سرینج لے لو اگر وہ پراپرلی سٹیرلائز نہیں ہوگی تو وہاں سے مطلب ہم اچائیوی وائرس کی ایکزمپل لے رہے ہیں تو وہاں اچائیوی وائرس کی بھی ٹرانس میشن ہو سکتی ہے اگر وہ سٹیرلائز پراپرلی سے نہ ہو یا پھر جو ایک بات جو سرینج وغیرہ یوز کر دی ہے اس کو پراپرلی سپوزل نہ کی اور دوبارہ یوز کے لیے لائے ہو تو اس سے یہ جو انفیکشن ڈیزیز ہو سکتی ہیں یہ کیا ہو سکتی ہیں کامن ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں دن اس کے بعد اکارڈنگ ڈو دا انوارنمنٹل پروڈکشن ایجنسی اینڈا سینٹر فاردہ ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی ڈو تھاوزن تھری انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے بائیو میڈیکل بائیو میڈیکل ویسٹ اور نان بائیو میڈیکل ویسٹ اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم پردر ڈسکارڈ کر سکتے ہیں مطلب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ پراپرلی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں مطلب اس کو پراپرلی ختم کر سکتے ہیں دن اس کے بعد بائیو میڈیکل ویسٹ میں سورسز کیا کیا آ جاتے ہیں ہمارے بعد جیسے میں یہ چارٹ پر بدانے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ ہی لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا بائیو میڈیکل ویسٹ میں آ جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے کلینک ہو گیا ہوسپٹل ہو گیا دن اس کے بعد فرنل ہوس ہو گیا تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سورسزیں کس کے بائیو میڈیکل ویسٹ کی اور آگے جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہے وہ آگے دو ڈیوزن میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے رسک ویسٹ اور نون رسک ویسٹ اب رسک ویسٹ ایسا مطلب بائیو میڈیکل ویسٹ ہوا جس سے مطلب انفیکشن ڈیز کاز ہو سکتی ہے جیسے انفیکشن ہو گیا اور یہ ان میں کیا گیا آ جاتے ہیں جیسے انفیکشن ڈیسک ویسٹ ہو گیا کیمکل رسک ویسٹ ہو گیا پیتوجین رسک ویسٹ ہو گیا پرماسیوٹیکل ریڈیو ایکٹیو سائٹوٹاک سائٹوٹاکزک شارپرز تو یہ جتنے جتنے مطلب یہ جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہیں یہ کیا کاز کر سکتے ہیں ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں تو جب ہم نون ویسٹ کی بات کریں گے تو ایسے ویسٹ جو رسک کاز نہیں کر سکتے بات پولیشن ضرور کاز کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چاہے وہ رسک ہو اور نون رسک ہو دونوں کو کیا کرنا چاہیے پروپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب جب ہم سورسیز کی بات کریں گے تو مان لو کہ ایک ہسپیٹل ہے بہت بڑا ہسپیٹل ایمز کو لے لیں ہم جی ایم سی کو لے لیں تو وہاں کی جو ایفیشنٹ منیجمنٹ ہے وہاں پہ ڈاکٹرز بغیرہ ہیں تو ڈیلی بیسز پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہے وہ جرنیٹ ہوتا ہے تو مطلب ہسپیٹل کی ایڈمیسٹریشن کو یہ چاہیے منیجمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کو پروپرلی ڈسپوز کیے جائے تاکہ فردر جو انڈمیک ڈیزز ہیں یا انفیکشیز ڈیزز ہیں وہ فردر کاز نہ ہوں یا سپریڈ نہ ہوں اس کے بعد اب ٹائپ آف ویسٹ میں وہی نان رسک ہے اس کے بعد اب رسک میں کن کن سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں انفیکشیز ویسٹ آ جاتا ہے جیسے انفیکشیز ویسٹ جس میں جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ کن کاز کر سکتا ہے بیکٹیریا ہو گیا وائرسز ہو گیا پیر سائٹ ہو گیا فنجائی ہو گیا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ انفیکشیز ڈیزیز کارس کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے یہی ایکزمپل بتائی ہم وہ وائرس HIV وائرس کی اور بھی بہت سارے پہلے سائٹ ہیں جو کارس کر سکتے ہیں انفیکشیز ڈیزیز تو ہم کو ہمیں ان کو جو انفیکشیز ویسٹ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے پروپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے اس کے بعد پیتھوجن ویسٹ پیتھوجن ویسٹ وہی مطلب آرمز پلیسنٹا کے ٹیشو وغیرہ جو انفیکشیز ٹیشو ہوتے ہیں آرمز وغیرہ کے ٹیشو ہو گئے انجر ٹیشو ہو گئے جن سے آگے فردر جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ کاز ہو سکتی ہے انفیکشیز بلڈ ہو گیا تو ان کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پروپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے اور ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں تاکہ وہ نہ آسکیں کسی بھی پرسن سے کسی بھی مائکرو بیالوجیکل اور کلینکل ویسٹ میں جیسے یہ ڈرینیج بیگز وغیرہ آگئے کلچرل ڈش آ جاتی ہیں جو ہماری لیبارٹریز میں یوز ہو جو ہوتی ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے تو یہ جتنی کی جتنی سارے کی ساری مطلب یہ جو مطلب ایکسپیرمیٹس میں یوز گی جاتی ہیں تو یہ سارے کا سارا یہ جو مٹیل آ جاتا ہے یہ مائکرو بیالوجیکل یا کلینکل ویسٹ میں ہم بول سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا آ جاتا ہے اور یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیابیبل ہوتا ہے کہ انفیکشیز ڈزیز کاز کر سکے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو بھی کیا کرنا چاہیے پراپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے افٹر یوز اس کے بعد شارپرز اب شارپرز میں جو گلاس وائرز آگئے سرینج آگئیں سکیپلز آگئے بروکنز ایمیولز ہوگئے تو جتنے کی جتنے مطلب یہ جو شارپرز وغیرہ ہوگئے یہ کیا کر سکتے ہیں کہ ڈزیز کو کاز کر سکتے ہیں پیتوجینک ڈزیز کو بیکٹیریل ڈزیز ہوگئے وائرل ڈزیز ہوگئے تو یہ سارے کے سارے کیا کر سکتے ہیں کاز کر سکتے ہیں اور موشٹلی یہ جو شارپر ہوتے ہیں یہ کہاں سے مطلب جرنیٹ ہوتے ہیں ان سے جو یہ جو ویسٹ ہوتا ہے شارپر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سرجری ایکٹیوٹیز جب ہو جاتی ہے آپریشنز وغیرہ ہوگئے تو اس کے بعد جو ویسٹ نکلتا ہے تو ہم ان کو شارپرز ویسٹ کہتے ہیں اور یہ بھی کیا کرتا ہے ہوتا ہے کہ ایک بائیلوجیکل ویسٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی ہمیں پراپرلی ویسٹ کرنا ہے ڈسپوزل کرنا چاہیے اس کے بعد فرماسیوٹیکل فرماسیوٹیکل دھوائیاں وغیرہ آپ کو بتائیے کہ جیسے فرماسیوٹیکل میں کیا ہے کہ فرماسیوٹیکل میں لو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی بائیلوجیکل ویسٹ کی تو اس میں جو موسٹلی جو ڈیزیز مطلب یہ ویسٹ ہوتا ہے یہ ایکسپائری ڈیزیز ہوگی ایکسپائری دوائیاں وغیرہ ہوگی ایکسپائری ڈرائگ ہوگی تو ان کی جو مطلب ایک ٹائم پیروڈ ہوتا ہے جب وہ ختم ہو گیا ہو جاتا ہے تو ہمیں ان کو دوبارہ یوز نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی پراپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے بوٹلز ہوگی اس کے بعد ایمپٹی پیلز ہوگی پیکٹس وغیرہ ہوگی تو ان کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے پراپلی ڈسپوز کرنا چاہیے اور یہ بھی کیا کیا کر سکتے ہیں ان کی سیریز ڈیزیز کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد کیمیکل ویسٹ کیمیکل ویسٹ جیسے انسیکٹی سائیڈ ہو گیا اس کے بعد ڈس انفیکٹنٹ ہو گیا جو بارٹریز وغیرہ میں میڈیکل بارٹریز میڈینٹل وغیرہ میڈیکل ویسٹ میڈیکل بارٹر میں یوز کی جاتی ہیں تو ان سے بھی بائیومیٹیکل ویسٹ کی جنریشن ہوتی ہے اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو ریڈیو ایکٹیو میں ہمارے پاس سالڈ لیکوڈ اینڈ گیس فارم آ جاتی ہیں جو کیا کر سکتی ہیں کہ جو مطلب جو ٹیکنیکس میں جو ریڈیو ایمیون ایسے ہے اس میں یہ مطلب بھی یہ جو مطلب اس میں آئیسوٹوپ آ جاتے ہیں ہمارے تو یہ بھی کیا کر سکتے ہیں کہ کینسری ڈیزیز جیسی لنگس ڈیزیز جیسی کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیزیز کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی کیا کرنا چاہیے پاکولی ڈیسپوز کرنا چاہیے اس کے بعد سائٹولوجیکل سائٹولوجیکل یا جینو ٹاکزک ویسٹ جس کو مطلب جینو ٹاکزک ویسٹ گلتے ہیں تو سائٹولوجیک کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ویسٹ جو سائٹو ٹاکز ٹاکزی سیٹی کاز کر سکتے ہیں سیل میں انفیکشن کاز کرتے ہیں سیل کی ٹاکزی سیٹی کو کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو اس میں وہی مطلب جو ڈرگ وغیرہ ہو گیا کارسینوجینک میٹر ہو گیا تو وہ سارے کس آ رہا اس میں آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی کہ کرنا چاہیے پراپکلی ڈسپوزل کرنا چاہیے نون رسک میں کن کن سے آ جاتے ہیں جو جن سے رسک ناول بٹ پولیشن ضرور ہوتی ہے یا اس میں ہم نارملی ہومز میں مطلب جو مطلب پائے جاتے ہیں ہمارے ویسٹ وغیرہ تو وہ آ جاتے ہیں اس میں نون انفیکشن نون ہزارڈس ہزارڈس سبسٹانسز وغیرہ ہوتے ہیں تو جیسے ایرو سل ہو گیا پیشنٹ کیور ہو گیا ڈسپوزل ڈائپرز ہو گیا پیڈ ہو گیا پیپرز ہو گیا کارٹن گلوپز اینڈ بیگز کاسٹ یہ سارے کا سارا جو آتا ہے یہ نون رسک میں آتا ہے ان سے ڈزیز تو نہیں ہوتی بٹ اتنا ہے کہ پولیشن ضرور ہو سکتی ہے تو ہم ان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ پوپرلی ڈسپوزل کرنا چاہیے تو کل ہم ڈسکس کریں گے ویسٹ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم اور کیا کیا اس کے چیلنجز ہیں تو اس کے بعد کچھ ٹیکنیکس ہیں ان کی جیسے انسرنیشن ٹیکنالوجی ہو گیا اور اس کے بعد انسرنیشن ٹیکنالوجی ہو گیا اس میں بہت ساری تھرمل پروسیسز وغیرہ آ جاتے ہیں تو کل ہم سارے کا سارا ڈسکس کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو تب تک آپ اس کو دیکھئے اچھے سے اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے پوچھئے اگر کسی چیز کی پی ڈی ایف کی ضرورت ہو تو وہ میرے سے مانگ لیا کرو